بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ صرف دو قسم کے ایکس کو ہی جانتے ہیں ایک تو وہ جسے ہم صبح توڑ کے آملیٹ بنا کے آرام سے ناشتہ کرتے ہیں اور دوسرا وہ جو بچپن میں ہمیں ٹیچر ایکسیم میں دیا کرتی تھی لیکن اس دنیا میں کچھ ریر قسم کے بھی ایکس ہیں جنہیں دیکھ کے یہ یقین کر پانا ہی مشکل ہے کہ یہ ایکس ہیں کرکس والڈ کی دنیا میں آج ہم ایسی انیوزول ایکس کی بات کریں گے جو کہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں ساؤتھ افریقہ میں پائے جانا والا یہ پیارا سا بڑ ٹین ایمو کلاتا ہے مرگی کی طرح یہ بھی اڑنے کے بجائے بھاگنے میں اہمیت دیتے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑے تو کچھ حد تک یا کسی فاصلے تک یہ اڑ بھی لیتا ہے ان کے انڈے کو دیکھ کے یقین کر پانا مشکل ہے کہ یہ واقعی ہی اس برڈز کی انڈے ہیں کیونکہ یہ چمکدار اور فینسی قسم کی بارز تو لگتے ہیں لیکن کاملز کم دیکھنے میں انڈے نہیں لگتے اس برڈ کی ایوریج عمر تقریباً بارہ سے پندرہ سال تک ہوتی ہے اور اس کے انڈے کا سائز مرگی کے انڈے کے سائز کے برابر ہی ہوتا ہے لیکن اس کا وزن تقریباً ففٹی گرام تک ہوتا ہے تاہم جنگلات کی کٹائی اور بڑھتے ہوئی انسانی آبادی کی وجہ سے یہ پرندہ اپنی بقا کی جنگل آٹا ہے اور اس وقت اس کی صرف کچھ ہی قسمیں دنیا میں باقی بچی ہیں کاربینین سی میں پائی جانے والی یہ پیاری سی مچھلی ییلو جاؤ فش کہلاتی ہے یہ پانی سے تقریباً ہنڈرڈ سے وان ففٹی فیٹ نیچے کی طرف پائی جاتی ہے اس کے انڈوں کی طرح اس کے لائف سائیکل بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا مو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جب فیمل انڈے دیتی ہے تو میل ان تمام ایکس کو اپنے مو کے اندر رکھ لیتا ہے جن کی تداد وان ففٹی سے تھری ہنڈرڈ تک ہو سکتی ہے میل اس وقت تک انہیں اپنے مو کے اندر رکھ کے ہیچ کرتا ہے جب تک اس میں سے بچے نہ نکلائیں لیکن یہ وقتن فوقتن دن کے کچھ آقات میں تھوڑا سے ان ایکس کو اپنے مو سے باید نکالتا ہے تاکہ انہیں ضروری آکسیجن مل جائے اور پھر انہیں مو کے اندر رکھ کے ہیچنگ کا عمل کمپلیٹ کرتا ہے یہاں تک کہ ان میں سے بچے نکلائیں اور یہ ذمہ داری ایکس کو ہیچ کرنے کے ذمہ داری مل کی ہوتی ہے دوستو اکٹوپس کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن اس کی زندگی کا یہ عجیبہ غریب پہلو جس کے ذریعے یہ اپنی نصر کو آگے بڑھاتا ہے شاید ہی ہم میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں مادہ اکٹوپس اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ انڈے جاتی ہے وہ ایک ہی بارے میں تیس ہزار سے پچاس ہزار کے قریب انڈے دے پاتی ہے جب مادہ اکٹوپس نے انڈے دینے ہوتی ہے تو وہ اپنے لئے ایک ضرور جگہ تلاش کرتی ہے پھر وہاں پہ جا کے یہ انڈوں کو لے کرتی ہے اور ان انڈوں کو انگور کے گچھوں کی صورت میں ہینگ کرتی رہتی ہے اس کے بعد یہ مادہ اکٹوپس اس وقت تک ان انڈوں کی حفاظت کرتی ہے جب تک ان میں سے بیبی اکٹوپس بہن نہیں آ جاتے لیکن اس پروسس میں تقریباً ایک منتھ لگ جاتا ہے اس ایک منتھ تک یہ مادہ اکٹوپس جو کہ ان بچوں کی ماں ہوتی ہے بغیر کچھ کھائے پیئے ان انڈوں کی حفاظت کرتی ہے تاکہ کوئی بھی دشمن ان انڈوں کو نقصان نہ پہنچا سکے لیکن اس ایک منتھ کے اندر بینہ کچھ کھائے پیئے جب تک بچے انڈوں سے باہر آ جاتی ہیں تب تک یہ مادہ اکٹوپس اتنی نڈحال ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی جان کی بازیہار دیتی ہے اور ایسا تقریباً 99% مادہ اکٹوپس کے ساتھ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ مادہ اکٹوپس اپنی زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ انڈے دے پاتی ہے کیونکہ دوسری دفعہ کے لیے تو وہ زندہ ہی نہیں بچتی دوستہ اس چھوٹے سے پیارے سے سمندر کے جانور کو سی ہارس کہا جاتا ہے اس کا سائز تقریباً آدھے انچ سے ایک انچ تک ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے سمندر کا گھوڑا کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکل گھوڑے سے ملتی چھوٹی ہوتی ہے اس کا لائف سائیکل بھی تھوڑا سا عجیب ہوتا ہے انڈوں کو ہیچ کرنے کی ذمہ داری اس میں بھی میل سی ہارس کی ہوتی ہے لیکن اس کے باڈی سٹرکچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے میل سی ہارس جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ ایک جھلی سی ہوتی ہے جو کہ عمر کے بندے کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جاتی ہے فی میل سی ہارس اپنے انڈے ان میل سی ہارس کی اس جھلی کے اندر دیتی ہے جسے لے کے یہ میل سی ہارس کسی محفوظ جگہ پہ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے ہیچ کرتا ہے ہیچنگ کا یہ عمل تقریباً ایک منت تک جاری رہتا ہے اور اس میں جو مادہ سی ہارس انڈے دیتی ہے ان کی تعداد تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار تک ہوتی ہے اور جب اس میں سے بچے نکھتے ہیں تو میل سی ہارس اپنی باڈی میں سے باہر ایک کی طرف اگزاسٹ کر چکتا ہے پانچ سے چھ سینٹی میٹر سائز کی چھوٹے سے کیڑے کو جائنٹ وائٹر برگ کہا جاتا ہے یہ علموہ دنیا کے تمام قسم کے پانے میں پایا جاتا ہے اور یہ انسان کو بھی کٹتا ہے اس کا کٹنے سے کافی شدید تکلیف ہوتی ہے جائنٹ وائٹر برگ کا بھی لائف سائیکل تھوڑا سا عجیب ہوتا ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ کافی زیادہ عجیب ہوتا ہے وہ اس طرح ٹیپ سے دیتی ہے کہ یہ سارے ایک میل کی پیٹ کے اوپر چپک سے جاتے ہیں اور میل تب تک اسے اپنی پیٹ پر چپکائے رکھتا ہے تب تک اسے اٹھائے رکھتا ہے جب تک اس میں سے بچے نہیں نکلاتے تھندے پانی کی یہ شاک پیسیفک وائٹ شاک کہلاتی ہے دیکھنے میں یہ جتنی عجیب لگتی ہے اس کے انڈے اتنے ہی عجیب ہوتی ہیں پہلی نظر میں دیکھنے سے یہ بیگ نمہ انڈہ کمز کم نہیں لگتا لیکن چودہ اچھ کا یہ جب بیگ نمہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں اسے انڈہ ہی کہا جاتا ہے اس کا اوپر کا خول کافی سخت ہوتا ہے تاکہ بیرونی دنیا سے انڈے کی افاظت کی جائے کیونکہ یہ شاک اپنے انڈے کی افاظت خود سے نہیں کرتی اس کا کام صرف انڈے کو دینا ہوتا ہے اس کے بعد یہ انڈہ کہاں رہتا ہے کیسے ہیش ہوتا ہے یہ شاک اس چیز کی کیر نہیں کرتی اس بیگ نمہ انڈے میں چھوٹا سراخ ہوتا ہے جس کے سریعہ آکسیجن جو ہے وہ بیبی شاک کو ملتی جاتی ہے اور جب بیبی شاک اس کے اندر فلی جنریٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس خول کو بریک کر کے باہر آ جاتی ہے اور اپنی زندگی میں مخت ہو جاتی ہے دوستہ شید کی مکھی کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں ہماری زندگی کا دور و مدار ایک لیاز ہی شید کی مکھی کے اوپر ہی ہے مشہور سائنس آر نیوٹن نے کہا تھا کہ اگر شید کی مکھییں اس دنیا سے ختم ہو جائیں گی تو اس کے اکزیلٹی تین یا چار منت بعد انسان بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گے اس کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں اس کے لائف سائیکل کے کہ آپ جانتے ہیں کہ شید کی مکھی کے چھتے کے اندر جس کے اندر ہزاروں مکھییں پائی جاتی ہیں اس میں صرف ایک فیمل مکھی ہوتی ہے جسے چھتے کی رانی بھی کہا جاتا ہے اور پورا چھتا اس کے اوپر اپنی جان دیتا ہے اور کیوں نہ دے کیونکہ وہ رانی مکھی ہی ان کی نسل کو آگے بڑھانے کی ذمہ دار ہوتی ہے باقی اس میں میل مکھی ہوتی ہیں جن کے اپنی رسپانسبلیٹیز ہوتی ہیں اور جو فیمل مکھی ہیں جو دوسری چھتے کے اندر ہوتی ہیں جو مادہ مکھی ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر مادہ نہیں ہوتی اس لیہا سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈے دینے کے قابل نہیں ہوتی ان میں انڈے دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی یہ صرف رانی مکھی ہی انڈے دے پاتی ہے یہ رانی مکھی ایک دن میں تقریباً پندرہ سو تک انڈے دیتی ہے چھتے کہ ہر ایک صلاحیت میں یہ ایک انڈے دیتی ہے جس کی افوادت دوسری نامکمل مادہ مکھیہ کرتی ہے تین سے چار دن بعد ان انڈوں میں سے بچے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور بیس دن بعد وہ تیار ہوتی ہیں مکمل طور پر شاید بنانے کے لیے یعنی کہ وہ جوان ہو چکے ہوتی ہیں دوستو سیونٹی پرسنٹ شاک بچے دیتی ہیں لیکن شاک سے کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جو انڈے دیتی ہیں یہ جو شاک آپ دیکھنے ہیں ایسی ہان شاک کہا جاتا ہے اس کا انڈہ بہت عجیب سا ہوتا ہے دیکھنے میں یہ انڈہ لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ پہلی نظر میں دیکھنے سے یہ کوئی سی پی یا سپائرل شل لگتا ہے اس انڈے کا سائز تقریباً پانچ انچ تک ہوتا ہے جب شاک یہ انڈہ دیتی ہے تب یہ کافی نرم ہوتا ہے لیکن کیمیکر ریاکشن اور پانی کے ایکشن کی وجہ سے یہ کافی سخت ہو جاتا ہے سام کی درہ دیکھنا والے اس کیلو کو جیمن اف یوانہ کہتے ہیں اس کا سائز تقریباً دس سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اس کی زیادہ تر اقسام بچے دیتی ہیں لیکن چاندے کے اقسام ایسی بھی ہوتی ہیں جو انڈے دیتی ہیں اسکانڈہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے اسکانڈہ بلکہ ٹرانسپیرٹ ہوتا ہے جس کے اندر سے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے ایون کہ جب اس میں بیبی ڈویلپ ہو رہا ہوتا ہے تب بھی اس کی مومنٹ باہر سے آرام سے نظر آ رہی ہوتی ہے دوستو جب بھی ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں نیچر کے اوپر گھور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی وحدانیت ہے اور اس کے مصور ہونے پر اور بھی زیادہ یقین ہو جاتا ہے اور بے اختیار ہماری زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکتا ہے سبحان اللہ اگر ہماری آج کی ویڈیو نے آپ کی نالج اور امیجنیشن میں تھوڑا سا بھی اضافہ کی ہے تو اپنے پسند کا اظہار سبسکرائب اور لائک کر کے ضرور دیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ